اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور آج بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو جو منجاب اگزیمنیشن کمیشن اگزیمنیشن 2020 ہے گریٹ 8 اردو بھی جو ہمارا سبجیکٹیو پیپر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو امپورٹنٹ جو گیس پیپر ہے وہ بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس سے بہت ہی فیدہ ہوگا اور ساتھ ہی آپ لوگ میرا چینل جو ہے سبکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میت کی بھی ویڈیو مل سکے ساتھ آپ کو سائز کی مل سکے اسلامیات کی مل سکے اور تمام کے گیس پیپر جو نہ وہ آپ کو مل سکے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ نیم ان کیپٹل لیٹر سب سے پہلے آپ نے اپنا کیپٹل لیٹرز میں نیم لکھنا ہے پھر رو نمبر ان فیگرز میں آئے گا نیچے آپ کا اور رو نمبر فیگرز کے اندر پہلے ٹو آپ کے ڈیجڈ آئیں گے پھر ڈیجڈ آئیں گے پھر ڈیجڈ آئیں گے آپ لوگ جو لکھیں گے اور نیچے پھر آپ لوگ اپنی کو اچھے سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اکسپلین بھی کرتا جاؤں گا تاکہ آپ پیپرز کو اچھی طرح پڑھیں اور اچھی طرح ٹیمٹ کریں اور ساتھ ہی آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوگی یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر مارکر کی ضرورت نہیں پڑھتی سیدھا سیدھا آپ لوگوں نے پین کے ساتھ یہاں پوائنٹر کے ساتھ ہی لکھنا شروع کر لینا ہے تو ہمارے پاس پریشن نمبر یہ جو ٹھائٹی تھری آئے گا لکھا ہے درزیل عبارت کو غور سے پڑھی اور آکر پر دی گئے ہدایات کے مطابق اپنی رائے تحریر کریں تو ایک یہاں پر یہ تھوڑا سمیں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا کلیر ہو جائیں ایک شکاری جنگل میں شکار کر لیے گیا سارے دن کی تلاش کے بعد بڑی مشکل سے شام کے وقت اسے ایک ہرن دکھائی دیا جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا شکاری سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس نے ہرن کا شکار کیا تو اس کے چھوٹے سے بچے کا کیا بنے گا اور اگر وہ شکار نہ کرتا تو اسے خالی ہاتھ واپس گا لوٹنا پڑے گا اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے آپ نے عمل اور اس کی وجہات کے بارے میں آٹھ جملے لکھیں تو میں آپ کو اس کے دو تین پوائنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے کہ اس طرح کا یہ کوئی بھی question آئے تو آپ اس کو کس طرح نیچے اس کے پوائنٹ لکھیں گے تو پہلا پوائنٹ تو یہ لکھیں گے کہ جب آپ شکاری ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس کا خیال کیون کرے گا اگر آپ پھر ان کو لے جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا جواب to the point یہ لکھیں گے کہ اس کے بچے کی خاطر میں شکار کرنے کے موجود بھی شکار نہیں کروں گا اور واپس لوٹ جاؤں گا دوسرا پوائنٹ ہے کیونکہ اس کی دیکھ بال کے لیے کوئی اور تو ہے نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی جگہ پہ شاید کوئی اور شکار مل جاتا ہے تو پھر میں وہ شکار کر لوں گا یا ایک دن اگر نہ بھی کھایا تو زندگی جو نہ وہ ختم نہیں ہو جانی ہے اس لیے ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے تو جی اسی طرح آپ لوگ پھر points کو اگر پھر بھی آپ کو problem ہو تو مجھے comment کی جائے گا میں آپ کو total پھر اس کا answer بھی بتا دوں گا پھر آپ لوگ آئیں گے اپنے سکول کے headmaster headmistresses principal کے نام اپنی جماعت کے لیے electric cooler from کرنے کے لیے درخواست تحریر کریں گے تو جیسا کہ آپ کو پتہ سب سے پہلے اوپر لکھتے ہیں ہم بخدمت جناب government elementary school آگے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ lahore ہیں یا کوئی بھی تو نیچے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جناب پھر گزارش ہے تو پھر آپ لکھیں گے electric cooler ہے ظاہر ہے گرمیوں کا موسم جیسے ہوتا ہے تو وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیں جو electric cooler کی ضرورت پڑتی ہے بجلی سے چلنے والا cooler کی ضرورت پڑتی ہے جسے وہاں پر یہ پانی والا cooler بھی ہو سکتا ہے اور ہوا دینے ہو کیونکہ electric cooler لکھا ہے تو یہ cooler دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو پانی والا cooler ہوتا ہے اور ایک ہوا دینے والا cooler ہوتا ہے تو یہ اب آپ کا concept ہے کہ آپ اس کو کونسا cooler explain کرتے ہیں question number 35 درزہر اشار کو گوھر سے پڑی اور اپنے الفاظ میں ہر شیر کی لگ لگ تشریح لکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس دو جو شیر ہے اور ان کو آپ نے خاصا تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے جتنی اس نے ہمیں space دی ہوئی آپ نے کوشش کرنی یہ تمام space کو بڑے سادہ اور اچھے الفاظ میں اس کو explain کرتے جائیں گے question number 36 یہ بھی art number کا ہے اب بارت کو پڑیں گے اور ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچھی تھی ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچھی دیواروں کو شدید اقسام پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئی قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سیرے سے تمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں جب کعبہ کی تمیر ہو چکی تو حجرہ اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی تو حجرہ اسود قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرہ اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اس کو ملے خدشہ تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھیڑ جائے آخر کار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شک سب سے پہلے سہن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجرہ اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا اگلے روز خانہ کعبہ کے سہن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں مبارک پینتیس برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان کیا تھا لیکن اس کے بوجود اعلان نہیں کیا تھا لیکن اس کے بوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکار تھے تو کوئیسن فرسٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ عمد کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے کون سے قبائل عباد تھے حالانکہ اس پوری عبارت میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پڑا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ وقت یہ جو قبیلہ بنو نادر تھا اور بنو یہاں کے کون سے قبائل عباد تھے تو یہ تین قبائل تھے جن میں سے میں نے آپ کو ایک نام دیا ہے بتایا ہے اور دو اور نام ہے اس کے تو خانہ کعبہ کی یہ دیواریں کیسی تھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ گئی تھی تو وہ ان کی خستہ حالت تھی قبائل کے دن میں جنگ چھڑنے کا کیوں خدشہ تھا کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا میں لگاؤں اس مبارک پتھر کو اس وجہ سے چھڑنے کا خدشہ تھا جہاں دیدہ بزرگوں نے کیا فیصلہ کیا انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جو بھی صبح جہاں پر جو جلدی آئے گا وہی حجرہ اسفر کو لگائے گا صفائی کے موضوع پر آگے دو دوستوں کے درمیان مقالمہ تحریر کرے جو دس سطروں پر مشتمل تو آپ اس میں دو دوست یہ اس کے جو صفائی والا ہے یا کسی ہوتل والا آ جاتا ہے کسی گاک والا آ جاتا ہے تو آپ اسی طرح ہی اس کو بیان کریں گے پہلا دوست جو نہ وہ وہ ڈسکس کرے گا کہ السلام علیکم اسلام دوسرا بتائے گا والیکم سلام نادر نیچے پوچھا جائے گا کیسے ہو تو وہ بتائے گا میں بلکو ٹھیک ہو تو پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج کل جو ہے وہ ہمارے محول میں جو صفائی کا بلکو خیار نہیں رکھا جا رہا ہے بہت زیادہ جو نہ وہ گندگی پائی جاتی ہے ادھر ادھر تو پھر اس کے بارے میں ہم ڈسکس ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ اب لاس قیسن ہے اخبارات کی حمیت کے بارے میں دس جملوں پر مشتمل پیرا گراف تحریر کریں تو ایک پیرا ہے ہم اسے دس جملے ایک ایک جملہ ہم اس کا تحریر کرتے جائیں گے جو نہ وہ دس جملے کمپریٹ کریں گے اور آپ کو پتا ہے اخبار کی بہت زیادہ امپورٹنٹ اسے ہمارے دماغ کی وسط بڑھتی ہے نالج بڑھتا ہے تو پاکستان میں ذرا تھوڑا سا کلچر اخبار پڑھنے کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے تو کوشش کیجئے گا آپ اخبار کے بارے میں پوچھے آپ کو کسی میچ کے بارے میں پوچھے آپ اس کو اپنے پاس سے بیان کر سکتے ہیں دوسرا ہینڈ رائٹنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اور آخر پر میں کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو بھی دبائیے گا عباس رضا فانڈیشن کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اسے مرپور فیدہ دیں گے اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے گا اللہ نے کے بعد